نحمدہو و نسلی الہ رسول کریم اما بعد فعظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانی علی شان ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی آب و گل میں تھے نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تشریف آوری تمام انبیاء کے آخر میں ہوئی اور آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ ابھی آدم کو جس مٹی سے بنایا جانا تھا اسے ابھی گندا جا رہا تھا اس وقت بھی میں نبی تھا ہمارے ہاں اگر یہ تاثر پھلانے کی نام نہاد دانشور کوشش کرتے ہیں کہ آب بھی اسی طرح کے پیغمبر ہیں جس طرح کے باقی پیغمبر تھے تو پھر اللہ کی وحدانیت کی بات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب نے کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو نبوت عطا فرمائی گئی آپ کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا گویا کہ یہ وہ مقصد تھا کہ آپ نے وہ کام سر انجام دیا جو کہ پہلے انبیاء سے اللہ پاک نے نہیں لیا آپ سے پہلے آنے والے انبیاء مخصوص علاقوں میں تشریف لاتے رہے مخصوص اقوام میں تشریف لاتے رہے لیکن اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مشن سونپا قرآن سونپا وہ افاق افاقیت پر جو محیط ہے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام جو مشن جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت اللہ العالمین ہونا وہ تمام کائنات کے لیے تمام زمینوں کے لیے سارے آسمانوں کے لیے ہیں تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح دوسرے انبیاء آئے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے یہ در حقیقت ان کی اس سوچ کا آکاس ہے کہ ان کے دل جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے خالی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انقلاب بپا کیا جو اللہ پاک نے ان سے کام لیا اور جب تک یہ دنیا باقی ہے کائنات باقی ہے اس وقت تک آپ کا جو مقصد تھا مشن تھا آپ نے جس کام کے لیے اس دنیا میں تشریف آوری آپ کی ہوئی آپ کا مشن آپ کا مقصد آپ کا دین جو ہے وہ جاری و ساری ہے اور جاری و ساری رہے گا اس لیے ہمیں اپنی عقیدتوں کا مرکز و محور نبی پاک صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی ذات کو بنانا چاہیے اللہ پاک کو تمام اقوام مانتی ہیں ہندو بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں اس کا وہ بت نہیں بناتے جس کو وہ ایک راب مانتے ہیں کرسچینٹی میں بھی اللہ کا ایک کانسیپٹ ہے یہودیوں کو دیکھ لیں ان کی آپ وحدانیت اور توحید پرستی کی بات کریں گے تو آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے لیکن جس رب کو ہم مانتے ہیں وہ رب مصطفیٰ ہے جس رب کو ہم مانتے ہیں یہ وہ رب ہے جس سے روشنا سمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و سلم نے کرایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد